مولانا روم کی غزلوں کا مطالعہ شروع کرنے کی مطالعہ کی نشستیں شروع کریں گے کچھ تمہیدی کلمات ضروری معلوم ہوتے ہیں کہ دیوان شمس کے بارے میں کہتے ہیں دیوان شمس مولانا کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے اور بہت زخیم مجموعہ ہے تو ایک پہلی بات تو یہ کہ ہماری پوری شیری روایت میں کم از کم دو روایتوں کے بارے میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اور تیسری روایت کے بارے میں اس کے تراجم وغیرہ دیکھ کر یہ ارز کر سکتا ہوں کہ پوری شیری روایت میں کوئی چیز دیوان شمس کے سوا ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ورائے شاعری چیزیں دیگر ہست ہیں کوئی بھی نہیں نہ حافظ نہست کوئی بھی نہیں مطلب کسی شیری کلام کے بارے میں یہ لقب استعمال کرنا جزوی طور پر بھی غلط ہوگا جو یہاں حرف حرف پر صادق ہے کہ برائے شاعری چیزیں دیگر ہست کہ یہ دیوان شمس جو ہے وہ شاعری سے ما برا کوئی اور شائع ہے اب اس کا کوئی اور شائع ہونا ہم دو پہلووں سے اپریشیئٹ کر سکتے ہیں دو پہلووں سے سمجھنے کی ادھوری مگر مؤثر کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر بیان کی طرح شاعری بھی ایک نظام ادراک اور ایک نظام اظہار کا مجموعہ ہوتی تو جو قسم ادراک پر وارد ہوتی ہیں یا جو انواع اظہار کی ہوتی ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے لیکن ہم کریں کہ ادراک اپنی تمام قسموں میں سے کچھ خاص اقسام کے ساتھ اور اظہار اپنے تمام انواع میں سے کچھ انواع کے ساتھ یہ جہاں مل جاتا ہے اور مل کر ایک واقعہ اور ایک بیان بن جاتا ہے تو اگر ہم مطلب شاعری بھی اسی بیان کو کہتے ہیں جو ادراک اور اظہار کی اینیت سے وجود میں آتا ہے جس میں ادراک کے بھی خاص پیٹرنز ہیں جو دیگر بیانات سے اسے مختلف کرتے ہیں اور اظہار کے بھی مخصوص اسالیم ہیں جو اظہار کی دیگر غیر شاعرانہ انواع سے اسے ممتاز کرتے ہیں وہ واضح ہیں سب تو کسی بھی اہم شاعر کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے یہاں مضمون بندی اور معنی آفرینی کا نظام کیسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معنی اور مضامین کے اظہار میں اسے زبان پر الفاظ پر کتنی قدرت ہے تو مطلب معنی پہ تسلط ہونا الفاظ پہ قدرت ہونا اس میار سے کسی شاعر کا بڑا چھوٹا ہونا تیہ ہوتا ہے تو اگر اس زابعے سے گو کہ میں دیوان شمس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہوں کہ آپ نے آلہ درجہ کی شعری تربیت پائی ہو آلہ درجہ کی اور آپ اپنی شعری روایت کے فہم اور ذوق میں بہت امتیاز بھی پیدا کر چکے ہوں تو وہ سب چیزیں دیوان شمس کا مخاطب اور قاری اور سامے بن کر ہیچ لگنے لگ رہی ہیں یعنی یہ اتنی بڑی بات اس کو میں اور واضح لفظوں میں اگر ارز کروں کہ اگر آپ نے فردوسی اور حافظ ایسے لوگوں سے شعر پڑھنا سمجھنا اور اسے چکھنا سیکھا ہے تو اتنے بڑے استادوں سے سیکھی گئی شعر فہمی شعر شناسی اور ذوق شعر دیوان شمس کے آگے ایک ایسا پنجرب محسوس ہوتا ہے جس میں آپ سی مرہ کو قید کرنے کی ضد کر لیں تو جو جو آپ نے شائری سے سیکھا ہے جو آپ کا لفظ کے تخلیقی استعمال اور فنی استعمال کے بارے میں دستیاب علم ہے جتنا کچھ آپ شائری میں معنی کی بناوٹ اور مضمون کے بہاؤ اور تصویر کی تخلیق سے جتنا بھی چاہے واقف ہو چکے ہوں آپ حمر وغیرہ سے ان تمام مسائل کو سمجھ چکے ہوں لیکن دیوان شمس کے آگے آکے یہ لگتا ہے کہ میں اس دبستان میں داخلے کی کوالیفیکیشنز ابھی پوری کروں گا مطلب پورا آپ کا علم شعر ذوق شعر ذوق لفظ فہم مانی وہ سب یہاں بہت کم تر اور بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں تو مولانا کا ایک مزاج ہے جو ان کی مصنوی سے بھی ظاہر ہے اور ان کے دیوان سے زیادہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں مانی کی مانی میں حرکت کا جو پورا انداز ہے وہ ذہنی نہیں ہے مطلب یہ جس مانی کو تخلیق کرتے ہیں یا جس مانی کو اظہار دیتے ہیں اس مانی کی تشکیل میں کارفرما اناثر میں ذہن کی مداخلت کم سے کم ہوتی ہے مطلب مولانا میں ایک عجیب حیبتناک اور مبہوت کر دینے والی انفرادیت ہے خصوصاً دیوانے شمس میں کہ ان کا نظام مانی ذہن پر حاکم تو ہے لیکن ذہن میں تشکیل نہیں پاتا ان کا جو یہ جن مانی کو تصویر کرتے ہیں وہ تخیل کو یعنی تخیل کہتے ہیں مانی کو صورت دینے یا صورت کو ری فارم کرنے والی قوت یعنی صورت تخیل کہتے ہیں ذہن میں موجود ایک عالی درجے کے مصور کو تو جس طرح مولانا معانی کو تصاویر بناتے ہیں وہ صاف لگتا ہے کہ یہ تخیل کے بس سے باہر کی نقاشی ہے یعنی اس نقاشی میں موقلم جو استعمال ہوا ہے وہ وہ نہیں ہے جو تخیل کی تاریخ میں مشترک چلا آرہا ہے یعنی تخیل کی تصویریں مختلف ہوتی ہیں لیکن اس کا موقلم ایک ہی ہے تو ان کی بنائی ہوئی تصویریں تخیل سے مطلب ایک فاتحانہ مناسبت تو رکھتی ہیں لیکن تخیل کے ساتھ کوئی واقعاتی اور فنی نسبت نہیں رکھتی مطلب ان کی تصویروں کو تسیل سے بنی ہوئی ایمیجز کے قوانین پر پرکھا نہیں جا سکتا ان کے شیر کی آواز کو عروض سے سیکھے گئے شور شرابے سے اپریشیئٹ نہیں کیا جا سکتا مطلب ان کی ہر چیز انتہائی منپرد ہے مطلب انفرادیت کا لفظ بھی چھوٹا سا لگنے لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ کلے انسان کا ادراک ہے یہ کلے انسان کا اظہار ہے اور کلے انسان کون ہے جو مطلب حق کی نسبت کے علاوہ کسی بھی نسبت کو نہ اپنے شعور میں رکھتا ہے نہ اپنے وجود میں رکھتا ہے تو کلے انسان کا ادراک کلے انسان کا اظہار ہے یہ اور یہ جملہ بہت زیادہ نرم کر کے بھی کسی بھی شاعر کے بارے میں استعمال نہیں کر سکے کہ یہ کلے انسان کا ادراک کو اظہار ہے اور مطلب یہ کہ یہ فہم سے پہلے کے فہم کے وجود میں آنے سے پہلے کے معانی ہیں یہ آنکھوں کی پیدائش سے پہلے کے مناظر ہیں اور یہ دل کی سانسیں چلنے سے پہلے کے احوال ہیں یہ جو ایک ان میں ایک مطلب ازلیت اور عبدیت کی پرچھائیں رکھنے والا جو قدامت کا انصر ہے وہ مولانا کے علاوہ کہیں دیکھنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو سراب کے پیچھے دوڑانا ہے ٹھیک ہے میں اردو اور فارسی شاعری کو میرا خیال ہے کہ علف سے یہ تک جانتا ہوں تو یہ پوری روایت جو ہے بچوں کی ایک روایت ہے مولانا کے آگے اور مطلب کہ جو مطلب ان کے بنائے ہوئے معانی سے معنوس ہو سکنے کی کوشش کا بھی ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے ان کے احوال سے خود کو متاثر کر لینے کی تمنا کا بھی کوئی نظام قلب میں موجود نہیں ہے یہ اپنا اظہار اپنا ادراک اپنی اپریسییشن اپنا دیدار اپنی تحویل کا پورا عمل یہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں مطلب مولانا کی شاعری کیسے پڑھنی ہے یہ آپ کسی بھی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے یہ مولانا ہی آپ کو سکھائیں گے کہ مولانا کو کیسے پڑھنا یا کوئی ایسی انفرادیت ایسی انفرادیت ہے کہ ایک شخص معنی کے ذہنی حدود کو توڑ چکا ہے یعنی معنی کی صورت مدرکہ کے پورے نظام کو غارت کر کے اٹھتا ہے ٹھیک ہے اور ایک آدمی لفظ کی پوری روایتِ اظہار کو بہت دستِ حقارت کے ساتھ جھٹک کر لفظ کو استعمال کرتا ہے ایک آدمی لفظ کی فنی تکنیکی تخلیقی کسی بھی طرح کی بندش کا قائل ہی نہیں ہے ایک آدمی لفظ اپنی جس سوانے سے بھرا ہوا ہے یہ آدمی اس سوانے کی طرف اچھٹی ہوئی نگاہ بھی نہیں ڈالتا یہ لفظ کو غلاموں کی طرح استعمال کرتا ہے جو اس کے معارف کا بار اس کے احوال کا سامان جو ہے وہ اٹھا کر چلتے ہیں لفظ کی اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں کہ یہ معانی کے تموج سے پیدا ہوتے چلے جانے والے بلبلے ہیں لفظ کو اس حد تک پہنچا دینا یہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی پوری روایتِ اظہار میں کوئی آدمی مولانا کے علاوہ پیش کیا جا سکتا ہے دیوانِ شمس کے پہلو سے عرض کر رہا ہوں تو اب اس آدمی کو ہم پڑھنے چلے ہیں اس کتاب کا ہم اپنے بز بھر متعلق کرنے کی کوشش کرنے چلے ہیں کہ جس کا جہانِ معانی بلکل الگ ہے جس کی قائلاتِ اظہار بلکل الگ ہے جس میں معانی کو اپنی معانی اپنی زیادہ سے زیادہ خالص حیثیت میں ہے اور لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ ورجن حالت میں ہے اور مولانا لفظ اور بیان اور اظہار اس سب پر اور ادراک اس سب پر کوئی منطقی اور فنی اور تیکنیکی قید قبول ہی نہیں کرتے یعنی بعض مطلب آدمی کہتا ہے یار یہ لفظوں کو کیسے توڑ میں روڑ رہے ہیں تو وہ لفظوں کے کان ایٹ کر اسے معانی کی سرگوشی سنوارے ہیں مطلب ان کا لفظوں کو بلکل مطلب ویسے ہی کہہ رہا ہوں شدت بات میں پیدا کرنے کیلئے کہ لفظوں کا غلط استعمال بھی معانی کی تشکیل کے لیے لازمی ہوتا ہے مطلب مولانا یہ بتاتے ہیں کہ لفظ کو بلکل لفظ کو وہ گرائنڈ کر دیتے ہیں تو اسی وجہ سے مولانا کی یہاں الفاظ اپنی انفرادی حیثیت میں جو ہے وہ کم استعمال ہوتے ہیں الفاظ بلکل معانی کے متحدق نقش قدم ہیں تو یہ کمال ہے اور دوسرا یہ کہ مولانا کی یہاں معانی مطلب یوں سمجھیں کہ مولانا کی یہاں معانی احوال بن کر اظہار پاتے ہیں یا مولانا کی یہاں معانی اصل میں احوال ہیں تو معانی اور حال کو بلکل یک جان کر دینا اور اس انداز سے انہیں یہ این یک دیگر بھی نہیں ہیں یہ کوئی اینیت حقیقی ہے جس کے یہ دو اجزاء ہمیں ان کے یہاں ایک ہی بیان سے منتقل ہوتے ہیں آپ سمجھیں این یک دیگر ہونے کے لیے معانی اور حال کی کسی اعتباری دوئی کو ماننا پڑتا ہے کم از کم تو مولانا کا معانی سیزی معانی آفرینی کا نظام ایسا ہے کہ اس میں لگتا ہی نہیں ہے کہ معانی اور حال میں اعتباری دوئی اور مغائرت کا بھی کوئی امکان ہے تو مولانا کے یہاں معانی ایک ایسی وجودی اٹھان کی طرح ایک ایسی وجودی تکمیل کی طرح اپنا اظہار کرتے ہیں کہ جس کے لیے ذہن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جس کے لیے صرف احساسات پر قناعت نہیں کی جا سکتی جس کے لیے معانی کے لیے پیٹنٹ ہو جانے والے الفاظ پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا سارا نظام لسانی تمام نظام ادراک اور تمام دروبست احوال ان کا اپنے جز جز میں پیور ہے منفرد ہے ان کی انفرادیت دوسرے سے مختلف ہونے میں نہیں ہے یہ تو چھوٹے لوگوں کی انفرادیت ہوتی ہے ان کی انفرادیت ایسی ہے جیسے خالص کی انفرادیت ملاوٹ زدہ چیزوں کے مقابلے میں مطلب ان کو پڑھتے ہی لگ جاتا ہے کہ ان کے سوا ہر بیان میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ اور ناتمامی ضرور ہے مولانا کے ہاں یہ احساس کہیں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بیان کے کل میں کوئی ملاوٹ ہے یا کوئی کسر رہ گئی ہے کوئی ناتمامی ہے تو جو لوگ مطلب بڑی شاعری کو پڑھنے کا ذوق اور تربیت رکھتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ معنی میں سے ناتمامی کا انصر نکالنا معنی میں سے غیر معانی کی آمیزش کو الگ کر دینا یہ تقریباً ناممکن کام ہے یعنی معنی اپنے غیر کی آمیزش کے بغیر ذہن میں صورت پکڑتا ہی نہیں ہے ذہن کس کو کہتے ہیں؟ معنی کا آلبم تو معنی اور اس کی ذہنی صورت آئیڈنٹیکل تھوڑی ہے تو معنی ملاوٹ پکڑ کر ذہن کی گرفت میں آتا ہے مولانا اس ملاوٹ کو زائل کر کے معنی کو ذہن کا کفیل بناتے ہیں اس کی گرفت میں نہیں آنے دیتے ہیں یہ مطلب بہت خاص کمال ہے اور میں مطلب اس بات کو یعنی کہ ذہن جس یقین پہ شانت ہو جاتا ہے اس یقین کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں اور جذبہ جس تموج میں تمانیت پاتا ہے اس جذبے کے اس تموج کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ مولانا کا حرف حرف انعصاف کا گواہ ہے دیوان شمز کا حرف حرف انعصاف کا گواہ ہے اس کو پڑھو اس کو سیکھو اس کی بنائی ہوئی فضا میں رہو تو تمہیں کلے انسان سے اپنی نسبت کے راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو وجود میں پستی مسلط ہو گئی ہے اور شعور میں جس گراوٹ نے گھر کر لیا ہے بخدا یہ کلام اس پستی اور اس پسماندگی اور اس بیراوٹ کا شعفی الاد ہے تو یہ سمجھتے نہیں ہو مطلب کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کون ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یا ہمارا سب سے بڑا فوری مقصود یہ ہے کہ ہم کلے انسان کے فعال مظاہر بن کے رہیں ہم کلے عبدیت کے فعال نمونے بن کے رہیں یہ ذمہ داری اگر پورا کرنے کا اپنے مقدور بھر شوق ہے تو دیوان شمس تو پیروں کا پیر ہے رہنماوں کا رہنما ہے یہ مطلب کون شاعر ایسا ہے جس نے عساسات کی سطح کو خیالات سے جس نے مجذوبیت کو عرفان سے برتر کر کے دکھایا ہے مطلب یہ معارف بیان کرتے ہیں مجذوبانہ وفور کے ساتھ یہ اپنی مجذوبیت کا اظہار کرتے ہیں عرفانہ شکوہ کے ساتھ اور یہ دونوں کسی بھی مرحلے پر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے یہ نہیں کہ تکے میں کہیں ہو گیا یہ ان کا خاصہ ہے یہ مطلب کہیں بھی الگ نہیں ہوتے ہر مضمون میں ایک جذب ہے اور ایک عرفان ہے اور بیان ایسا ہے کہ وہ اس جذب اور اس معنی میں موجود عرفان اور احساس اور احوال میں حاضر جذب کی سطح بلند کر کے انہیں یک جان کر دیتا ہے کمال تو خیر دیوان شمس کے اور بھی مطلب یہ بڑی شائری کس لیے کہی جاتی ہے اس پہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ دیوان شمس بڑی شائری کن میارات پہ سمجھی جاتی ہے ایسے یہ ایک مطلب خوش طبی کے طور پر ارز کر رہا ہوں کہ ایک صاحب تھے بہت پہلے کی باتیں میرا خیال ہے کہ سن 86-87 کی بات ہوگی تو ایک بڑے بازوق آدمی بہت بزرگ دوست ہمارے وہ پوچھنے لگے کہ یار تم کوئی ایسا شیر سناؤ جس سے سنتے ہی پہ چلے کہ کل معنی یہ ہوتے ہیں معنی اپنی کلیت کے ساتھ بیان ہو جائیں نہیں جو سب سے زیادہ مکمل معنی کا شیر ہے کوئی وہ سناؤ وہ کچھ توقع کر رہے تھے بے دل سے سنا دیں گے یہ سب تو میں نے انہیں اچانک مجھے سوجا ظاہر ہے اس سوال کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا اچانک سوجا تو مولانا کا ایک شیر بلکل سادہ بلکل وہ کہ انجیر فروش راہ اچھے بہتر انجیر فروش راہ اچھے بہتر انجیر فروشی ہے برادر انجیر فروش کے لیے کیا بہتر ہے ظاہر ہے انجیر فروشی کرتا رہے یہی بہتر ہے ایسے مکمل معنی کا شیر یہ مکمل معنی نہیں ہے اب آپ اس کو انسان کی کسی بھی سیچویشن پر اپلائی کر دیں انسان اور اس کے آئیڈیل کے درمیان نسبت کے کسی بھی زاویے سے اس کو اپلائی کر دیں تو یہ احاطہ کر لے گا انسان اور اس کی ہر سیچویشن کا یہ شیر احاطہ کر لے گا یہ اخلاقی بات بھی ہے یہ عرفانی بات بھی ہے یہ میٹا فیزیکل اسکیم آف انسان بھی ہے وغیرہ وغیرہ جس پہلو سے بھی انسان کو آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں مکمل ترین مضمون ہے حرف آخر کرتے ہیں مولانا جہاں بھی بات کریں گے وہ حرف آخر ہوگی مطلب اس پہ نہ اس کے حال میں ہم مزید شدت پیدا کر سکتے ہیں نہ اس کے خیال میں ہم مزید بلندی یا پھیلاؤ پیدا کر سکتے ہیں نہ اس کی جہتِ قال میں ہم اپنی کسی زباندانی اور لغت شناسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں یہ غزل ہے دیوان شمس کی غزل نمبر دو ہزار پانس سو یہ غزل میں نہیں منتخب کی ہے اس نیت سے بھی کہ شروع ذرا آسان غزلوں سے کریں تھوڑا معنوس ہوتے ہوتے پھر اوپر چلیں تو یہ مولانا کی آسان غزل ہے مطلب مضمون کے اعتبار سے بھی اور اس میں احوال میں بھی غفت پر واقع وہ پیچیدگی بیان نہیں ہوئی ہے کہ جو اگر ہم پہلے قدم پہ اس کی طرف اٹمٹ کریں تو یقیناً ناکام ہو جائیں گے تو تھوڑا سے یہ سیڑیاں جو مولانا نے خود ہی بنائی ہیں اس کا یہ پہلا زینہ ہے چے افسردی دران گوشا چے را تو ہم نمی گردی چے افسردی دران گوشا چے را تو ہم نمی گردی مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی اب یہ بہت 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 اعتماد کی بات ہے فکر منحوس شاہدی کبھی پڑا ہو آپ نے شاہدی میں اور کیسے عجیب طرح سے منحوس بھی کہہ دیا بڑا مطلب اور بلکل جیسے کھپا دیا اور ہماری ہی فکر کو منحوس کہہ رہے ہیں اور ہمی سے صدق نہ کہلوا رہے ہیں یہ کمال ہے کہ یہ جو غزل ہے اس کا بیسک تھیم ہے انسانی خوبی کے کائنات کے ریفرنس سے انسانی دنیا کے ریفرنس سے انسانی خوبی کے آئیڈیل حدود کہ تو کیا یہ سکڑا پڑا ہوا ہے ایک کونے میں اب دران گوشا کہا ہے دران گوشا آن یہاں پر تحقیر کے لیے ہم کو تصوری نہیں کر سکتے مولانا کہ یہاں زبادانی کی اس سطح کو فعال دیکھے بغیرہ اب میں کوئی کتاب سے پڑھ کے توڑی کہہ رہا ہوں مجھے تو کسی کتاب نے نہیں بتایا کہ آن حرف تحقیر بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ اور آن میں حالانکہ زیادہ کمال ہوتا ہے ای کے مقابلے میں این کو تو لوگ کرتے ہیں ہر پر تحقیر انہوں نے آن کو بھی لپیٹ لیا کہ یہ جو یہ ہے یہ تو ہے گھٹیا لیکن وہ تو چلو کچھ اچھا ہے ہم تو اس صورتحال میں رہتے ہیں انہوں نے کہا نہ تمہارا یہ کسی کام کا ہے نہ تمہارا وہ کسی لائق ہے نہ این کچھ مانی رکھتا ہے نہ آن کچھ حیثیت رکھتا ہے اب دیکھئے کہ تو اس گوشے میں لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تو اس گوشے میں کیوں سکڑا بیٹھا ہے سر نے اُڑائے پڑا ہوا ہے بلکہ میر کی اسطلاح میں ملکوری سی مارے بیٹھا ہے اس گوشے میں جو تاریک بھی ہے تھنڈا بھی ہے اور جیسے نابیناوں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ گوشا چرا تو ہم نمی کر دی تو ایک ایک ایول اسپلنیس میں خود کو سکیڑے بیٹھا ہوا ہے تو بھی حرکت کیوں نہیں کرتا ہے اس کا جو چرا تو ہم نمی گر دی اس کے دو معنی ہیں وہ پہلا جو سامنے کے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ تو بھی ہم بمانی بھی کہ تو بھی حرکت کیوں نہیں کرتا تو بھی یہاں سے چل کیوں نہیں پڑتا تو بھی اپنے اس اپنے اس تعتل اور سکتے کو ختم کیوں نہیں کرتا دوسرا دوسرا مطلب ہے جو ذرا بعید ہے کہ تو 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 بھی نہیں ہو پاتا چرا تو ہم نمی گر دی کہ تو یہاں گر دی دیں پہلے میں گر دی دن کا مطلب ہے گھومنا چلنا حرکت کرنا یہاں گر دی دن کا مطلب ہے بودن ہونا ہو جانا گر دی دن کہتے ہیں ایک حال سے دوسرے حال کا حامل بن جانا ایک حال سے دوسرے حال کو منتقل ہو جانا ٹھیک ہے دونوں معنوں میں گر دی دن استعمال کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم ہم کا مطلب ہے بھی اب بھی بھی میں یہ کہ بھی کسی کی طرح ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونے کے لیے یہ حرف ہے کہ اور لوگ چل رہے ہیں تو تو بھی چل تو ایک تو یہ کہ یہ پوری جو کائنات ہے یہ پورے انفس و آفاق ایک حرکت اور ایک بہاؤ کے ساتھ اپنے اوبجیکٹس کو قافلہ بنائے ہوئے لیے جا رہے ہیں تو تو اس گوشہ ادم اور گوشہ نحوست میں سکڑا جکڑا پڑا ہے تو تو بھی کے ساتھ شامل ہو جائے کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا عجیب مطلب ہے کیا کہنا کہ تو اپنے آپ میں سکڑا ہوا ہے اسی وجہ سے تو نہیں بن پا رہا یعنی تو بننے کے لیے اپنے آپ سے نکلنا اپنی حالت انا سے کسی اور حالت بے خیشی میں منتقل ہونا ضروری ہے تو من کی طرح سمٹا سکڑا ہے تو تو کیوں نہیں بنتا ٹھیک تو اپنے اپنے ہونے کے گواہ اپنی انا کی زنجیروں سے نکل کر کیوں نہیں فرام کرتا تو دونوں میں آپ سمجھ گیا نا دونوں اس میں کوئی تکلف کا مطلب نہیں کوئی زور لگا کر مطلب نہیں نکال یہ صرف دکھایا ہے کہ ایک آدمی یہ ہم تو بلکل حرف ربط ہے حرف جار سا ہے اس کو اتنی بلندی پہ استعمال کرنا کہ اس کے نچلی طرف بھی ایکسپریس ہو جائے اور اس کی عالی جہد بھی اظہار پا جائے تو مگر تو فکر من پہلے مصرے میں سیچویشن بتا دی اب کہہ رہے ہیں کہ مگر مشورہ بھی پہلے مصرے میں دے دیا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو یہ سب مشورہ کہاں سنے گا تیرے لئے تو میرا یہ مشورہ اس طرح کا ہے کہ میں تتلی کو کہوں کہ تُو آگ میں پروان چڑھنے والا سمندر بن جا تو ظاہر ہے کہ تتلی کے سامنے آپ جتنی بھی موٹیویشن کریں وہ آگ میں تو چھلان نہیں لگائے گی آپ سمندر جو کھیڑا ہوتا ہے وہ اسے دکھا بھی دیں تو وہ اس کی طرح تھوڑی بننا چاہے گی ٹھیک ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر میری یہ بات کوئی اثر نہیں کرے گی مگر مگر کسے کہتے ہیں مگر کے معنی کیا ہے ہاں لیکن فارسی میں زیادہ تر شاید کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں دونوں معنی ہے کہ شاید مائل بیقی کو مگر کہتے ہیں شاید کی دو قسم ہوگی ایک مائل بشک ایک مائل بیقی تو اس کو کہتے ہیں مگر شاید اور ایک یہ لیکن یعنی حرف استثناء آگیا کہ بعد تو میں نے تیرا مرض بھی تشخیص کر لیا جو دوہ چاہیئے تھی وہ بھی تجویز کر دی بلکہ اپنے نسخے میں دو دو دوائے لکھ دی ہیں تو لیکن تو فکر منحوظ ہے مگر تو فکر منحوظ ہے اے کوشع ظلمت میں ایک شیطانی یخبستگی کے شکار چمگادر کی سطح وجود رکھنے والے تو فکر منحوظ ہے تجھ پر یہ سب کیا اثر کرے گا تو مگر تو فکر منحوظ ہے جو سوائے غم کے کسی طرف نہیں لپکتی وہ صرف غم کے گرد چکراتی رہتی ہے بر غم گر دی تن یعنی غم ہی کے گرد چکر کاٹتے رہنا غم ہی سے وابستہ رہنا غم ہی کو اپنا مقصود بنائے رکھنا ٹھیک ہے اچھا پڑھیں گے اسی طرح یہ کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ ایک دن میں غزل ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ایک نشست میں ایک شیر بھی پورا نہ ہو پائے ٹھیک ہے بھائی تاکہ کچھ تسکین ہو یار سے تھوڑی اتری ہوئی غزل کا عالم ہے یہ بالکل آسان غزل ہے آگے دیکھیں کھا اب اس میں ایک چیز دیکھ لیں پہلا مصرہ تو ہم نے اپنے بز بھر اپنی بزارت کے مطابق کھولا فکر منحوس کو ذرا سمجھیں اور محسوس کرنے پوچھ کریں فکر منحوس اس میں بہت کلیتی ترقیب ہے یعنی اس شیر میں پورا جو احساسات اور سمجھ نے کا جو پورا دائرہ بن رہا ہے اس کا مرکز ہے فکر منحوس اس کو مطلب سمجھے بغیر اور اس کو ایکسپیرینس میں لائے بغیر مولانا کو سمجھنا لغو عمل ہے اگر وہ ایکسپیرینس نہ بن پائے مفہوم ایکسپیرینس نہ بن پائے تو آدمی نے مولانا کی بات گوشے کر کے ساتھ سنی ہے بہرے کانوں کے ساتھ سنی تو یہاں فکر منحوس کیا ہے ایک تصاف منحوس لانتی فکر جو چاہے برا لفظ استعمال کر دیں منحوس سب ٹھیک ہیں اس کو فکر کیوں کہا پہلے تو یہ کہ اسے فکر کس لیے کہا جو افسردہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر اسے فکر کہ کہ منحوس کیوں کہا مولانا اس طرح کے فریزز بہت وہ ہیں ثابت کہ آدمی دی دست یعنی کہ آدم سعید دی دست آدم منحوس فکر اس پہ ذرا قور کریں فکر کسے کہتے ہیں ابھی غیر مطالق غیر مربوط سی بات کر لیتے ہیں فکر کہتے ہیں جس کا نقطہ آغاز ادھورہ علم ہو اور جس کا مرجع بھی حقیقت کو ادھور علم کی لپیٹ میں دے دینا ہو کہ یہ چاہتے ہے کہ صورت کا ادھور علم ذرا اپنا اسٹیٹس بلند کر لے اور صورت کا جال یہ حقیقت پر بھی پھینک دے اور حقیقت کو بھی صورت کی معلومیت کے دھب پر لے آئے مطلب یہ کہ حقیقت کو بھی یہ ادھور علم کی خوراک بنا دے فکر اسے کہتے ہیں فکر کے معنی کیا ہے معلوم سے مجہول کی طرف ذہن کی حرکت یہ کتابوں میں لکھی ہوئے ٹھیک ہے تو اب معلوم تو تم نے بڑے اتمنان سے کہ دیا وہ معلوم اگر کمال کے ساتھ ہوتا پختگی کے ساتھ ہوتا تو اس کا ریلیٹیو مجہول تھا ہی نہیں یعنی اگر مجہول کا کوئی تصور ہے تو معلوم ریلیٹیو ہے اعتباری ہے اور ناقص ہے تو ناقص علم کی ترقی کے اسباب کرتے چلے جانا اس کے نقص کو ہر حال میں برقرار رکھتے ہوئے یہ عمل فکر ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو عالم مجہول کے اندھیروں کی غزہ کی طرح گویا ظلمت و ظلالت کے میدے میں سکڑا ہوا محبوس پڑا ہے اور تُو کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آرہا ہے میرا خیال یہ ہے اور میں یہ ہوں تو تُو کیا تیری فکر کیا تُو خود اپنا ایک متعفن خیال بن کر رہ گیا تیرے گرہ میں تیرے علاوہ کوئی نہیں رہا اور تُو بھی تُو اپنے لیے ایک سڑا ہوا تخیل ہے تُو اس کا کنٹینر ہے اس کا حامل ہے اس کا محل ہے اب مدبوس اگر نہیں کہیں مدبوس سے زیادہ کوئی مطابق حال لفظ ہو سکتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ فکر کا بنیادی مقدمہ ہے کہ سبجیکٹ حقیقی ہے آبجیک نہیں یعنی میں حقیقی ہے یہ وہ تو آپ نہیں تو فکر بہت سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے اور فکر جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ سیلف ہوت کی کوشش ہے بیج مار دیا نا یہ سب تیرے اندر ہو رہا ہے لیکن تو منحوس ہے مطلب تیری ایکسٹینشن سے عدم کا اندھیرہ پھیلے گا وجود کا چراخ کہیں نہیں جلے گا آپ کبھی غور کیجئے کہ جتنی توسیع جتنی ایکسٹینشن کی صلاحیت اندھیرے میں ہوتی ہے اتنی روشنی میں نہیں ہوتی روشنی سورج سے نکل چکتی ہے اندھیرہ رات میں ہی رہتا ہے اب آپ سمجھے نا فکر منحوس کس لیے کہ تو اپنے آپ کی میں رہتا ہے اور تیرا اپنا آپ بھی بد ترین مفروضہ ہے ٹھیک ہے تو کہیں کہ تو فکر منحوس ہے اور فکر منحوس ہمیشہ نحل زم کے غم انارکزم کے رنج اور حق نا پرستی کی کسک پر لپکتی ہے یعنی اس کا سارا شعور فقدان ہے وہ سب کا سب خلق سے اور نفس سے وابستہ ہے اس کی کوئی نسبت بھی حق کے غیاب کی طرف نہیں ہے نہ حق کے حضور کی طرف ہے نہ حق کے غیاب کی طرف تو وہ شعور منحوس ہے جو حق کے ظہور کو دیکھ نہ پائے اور حق کے غیاب پر لپک نہ محسوس کرے یہ کہ فکر ایمانی یہ کہتے ہیں کہ حق کے ظہور و حضور سے حق کے خفاء و غیاب کی طرف متحرک رہنا فکر منحوس اور ساد منحوس کی منحوس کا زد ہے سعید تو نہس اور ساد میں کیا فرق ہے ابھی لگ نہیں رہا منحوس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا ساد کہتے ہیں درست منزل کے لیے درست راستے پر ہونے کا مجموعی حال اور سیچویشن یہ ساد ہے درست منزل درست راستہ درست زاد سفر اور درست حالت مسافرت یہ سعید ہے یہ مسافر سعید ہے اور نحوست یا منحوز کسے کہتے ہیں کہ جو جس راستے پر قدم رکھے اس کی منزل کو غائب کر دیں جو ہمیشہ غلط منزل کی طرف یکسو ہو اور اس غلط منزل کے لیے بھی راستہ غلط چھنے یہ منحوز ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جو پروڈیکٹیو نہ ہو سعادت پروڈیکٹیوٹی ہے جیسے کہتے ہیں الوجود و خیر کہ موجود ہونا پروڈیکٹیو ہونا ہے یعنی حالت کمال میں رہنا اور اپنی صورتحال کو بھی اس حالت کمال سے مناسبت رکھنے کے لیے بلند کرتے رہنا ٹھیک ہے نا اور نحوست کیا ہے یہ عدم ہے مطلب بانج ہو جانا مطلب عدم ہے سعادت وجود ہے نحوست عدم ہے تو کریں کہ تو فکر ہے فکر بھی جس درجہ کی وہ بتا دیا اور تو تو موجود ہی نہیں ہے تجھے تو مادومیت کے مگر مچ نے اپنے جبلے میں جکڑا ہوا ہے اور تو اس کے دانتوں کا اپنے جسم میں دھس جانا بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں ہے مطلب تیرے اندر باہر عدم ہی عدم ہے کیونکہ تو ذرہ برابر بھی موجود ہوتا تو مگر مچ کے جبلے میں ہونے کا احساس اور تکلیف تو تجھے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور غم کہتے ہیں حالت محرومی کو یہاں غم کا عام مطلب نہیں ہے کہ تو ہر بط رونے دونے میں لگا رہتا ہے یا تو عذیت پسند ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تو حالت محرومی میں ہے یہاں غم عدم کی واحد سنسبل ریفلیکشن ہے غم کہ تو عدم سے مناسبت رکھنے والی فکر ہے تو عدم ہی سے مناسبت رکھنے والے احساسات کا ایک مفروض جیسا حامل ہے کیا کہنے مطلب احساس زبردست اظہار کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور غم کے کیا معنی غم کے ایک معنی ہوتے ہیں اندھیرے تو کیا عربی میں بتائیے غموم وغیرہ جو آتا ہے غموم و حموم آتا ہے غموم کا مطلب اندھیرے تو وہ ریائت ہے اس غم میں کہ تو نہوست کے لیے اندھیرہ ضروری ہے تو اندھیرے سے بنا ہوا ہے اندھیرے ہی کی طرف لپکتا ہے کیا کہنا ہے اب اس کی تفصیل عملی بتا رہے ہیں یعنی چار شیٹ چو آمد موسی امران چرا از آل فرعونی چو آمد موسی امران چرا از آل فرعونی چو آمد ای سی خوش دم چرا ہم دم نمی گردی حق اور کمال خیر اور جمال کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ مخاطب سے مایوسی کی حالت میں بھی وہ دعوت ضرور بن دی ہے یعنی اگر آپ مخاطب سے مایوس بھی ہوں تو بھی کسی بہانے سے اس کو دعوت ضرور دیتے ہیں مطلب اگر غلبے وجود ہو تو آدمی معدومات کو بھی سامعین کی صف میں شامل کر لیتا ہے وہ جذبے وجود اتنا شدید ہے تو اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے مایوس ہوں اب بتا رہے ہیں کہ یہ تیرے پاس مواقع ہیں اور تو ان مواقع سے نہیں بدلا تو میرے کلام سے کیا بد دے گا تو اب چوامد موسی عمرہ جب موسی کلیم اللہ آ چکے یہاں آمد کا مطلب ہے کہ آ چکے ہیں کہ جب موسی کلیم اللہ علیہ السلام آ گئے تو تو کیوں فرعون کی دم بنا پھر رہا ہے تو کیوں فرعون کے فوج میں شامل ہے تو کیوں فرعون کی عمت میں کوئی سا ہوا ہے تو نے موسی کو دیکھ لیا اور فرعون کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے تو فرعون کے غلاموں کی صفوں میں کھڑا ہو کر موسی کو دیکھ رہا ہے میں تو ترہ ترہ سے اس کو دیکھ رہا اور چوامد ای سی خوش دم چرا ہم دم نمی کر دی یہاں کوئی جواب ہے خوش دم کا یہ شائر بائے کیا بانیں گے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خوش دم فرمایا خوش دم کیا ہوتا خوش یہاں خوش اوپر کے منحوس کا ضد ہے سمجھ گئے نا خوش اور خوشی خوشی نہیں کہہ رہا خوش خوش اور منحوس نقیزین خوش اظہار یافتہ خیر اور منحوس اظہار یافتہ شر عدم کے اس میں عدم کو شر بھی کہتے ہیں وہ خیر روایت ہے پوری تو ایسی خوش دم کا جو لط ہے سبحان اللہ سبحان لگتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ سلام سے قلبی تعلق کا اور آپ کو سراہنے کا ایک ذوقی اور عرفانی دروازہ کھل گیا یعنی ہم عیسی علیہ سلام کو ان کے جس وصفے خاص کے ساتھ مانتے چلے آ رہے ہیں ہمارے ماننے میں ایک اہوالی سی رو دوڑ پڑی جیسے ہم یہ لفظ دکھا دیتا ہے عیسی علیہ سلام کو مسیحائی پھونکتے ہوئے عیسی علیہ سلام کو مردوں پہ دم کرتے ہوئے یہ فریز دکھا دیتا ہے یہ ہوتا ہے کلام تو خوش دم کا جو زندگی پھونکنے والا یہاں خوش دم کا مطلب ہے جلانے والا اور دوسرا مطلب کیا ہے جس کا کلمہ جو خود کلمت اللہ ہے اور جس کا کلمہ بھی کلمت اللہ ہے یعنی کہ انسانوں میں یہ بس کم لوگوں کا ہے کہ ان کا اپنا کلام بھی کلام اللہ ہو جو کلام اللہ ہی ان کا مادہ تکلم ہو کیونکہ وہ کلمہ کلمے کا مجسمہ ہے کلمہ ان میں مجسم ہے تو وہ کلمے کے بنے ہوئے ہیں تو جو کلمت اللہ کا بنا ہوا ہے اس کے تمام افعال و اقبال جو ہیں وہ وہی نصبت رکھتے ہیں تیسرا خوش دم ہے روح کے معنی میں روح اللہ کے معنی میں عیسی علیہ السلام روح اللہ بھی ہے نا روح پھونک ہے دم ہے تو اس دم سے مبارک دم کیا ہوگا جو عیسی علیہ السلام کی والدہ کو پھونکا گیا تھا یعنی جس سے عیسی علیہ السلام متولد ہوئے ٹھیک ہے نا یہ سب ریائتیں اس میں ہیں لیکن غالب ریائت یہ ہے کہ عیسی خوش دم ہے کیونکہ وہ مردے کو پھونک کر جلا دیتے تھے اب مردے کی کئی قسمیں ہو سکتی ایک موت سے مردہ ہے دوسرا عدم سے مردہ ہے تو وہ زندہ کر دیتے تھے اور ان کے زندہ کرنے کی شان یہ تھی کہ وہ گویا مادوم کو موجود کر دیتے تھے اللہ کے ازن سے ٹھیک ہے نا تو خوش دم کے بڑے زبردست معنی اور ایسا بڑے شاداب معنی ہیں آپ دیکھ رہے نا اس میں کتنی شادابی ہے کتنی تازگی ہے کتنی پیورٹی ہے خوش میں یہ سب آ جاتا ہے سیرابی تازگی شادابی رنگینی اور پیورٹی تو چرا ہم دم نمی گردی یہ اظہار کی کرامت ہے کہ عیسی خوش دم مسیح خوش دم آ گیا جب تو تو اس کا ہم دم کیوں نہیں ہوتا دم دونوں جگہ مسترک ہے نا یہ سمجھنے سے آساب چٹس جاتے ہیں روح کے آساب چٹس جاتے ہیں اگر اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرو یعنی کہ روح کے آساب چٹس جائیں گے تو اس آدمی کی قدرت یہ دراکو اظہار کا کوئی ٹھکانہ ہوگا جو روح کے آساب کو شکستہ کر دے بے بس کر دے تو اب دیکھیں ای سی یہ خوش دم تشریف لے آئے تو اے جرم شعار اے غدار اے مکار تو ان کا ہم دم کیوں نہیں ہوا یہاں دم کی ریایت سے سرشار کر لینے والی بات ہے ایک تو یہ کہ ہم دم کا سب سے نچلا مطلب کیا ہے بلکل لغوی مطلب دوست ساتھی دوسرا اس سے ذرا سا اٹھ مطلب یہ ہے کہ ان کا ترجمان یعنی ان کی باتیں پھیلانے والے ٹھیک ہے نا ان کا دائی اور تیسرا مطلب ہے کہ ان سے مسیحائی سیکھنے والا تینوں مطلب یہاں بلا تکلف مراد ہے کہ اے مردہ عیسیٰ تجھ پر مسیح بن کے آیا اور تو نے اپنی معبودیت کے توق مادومیت کے توق کو ان سے نہیں اتروایا اور ان سے مسیحائی نہیں سیکھی یعنی موجود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے میں بھی تاثیر وجود منتقل کرنا تو نے موجود ہونے کا مطلب اور ذمہ داری ان سے نہیں سیکھی مطلب یہ جرم قابل معافی ہو سکتا ہے اس لیے نہیں سیکھی کہ تو ہے ہی منحوز تو فطرتا شقی القلب اور شقی ہے یا منحوز کا مطلب شقی بھی ہے سبان اللہ سبان جو جو قول جاں بازان چرا محکم نمی گردی اب شرم دلا رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ہی اس کا مطلب ہے کہ جب تُو نے حق کے ساتھ ترہ ترہ کے اہد باندھ رکھے ہیں حق کے ساتھ ترہ ترہ کے اہد باندھے ہیں تو اپنی سستی سے اپنے بودے پن سے اپنی کسل سے تُو نے ان میں سے ہر اہد کو توڑ ڈالا جو اہد بھی حق کے ساتھ باندھا تھا اپنے بودے پن سے کیونکہ تُو حق کے ساتھ اہد باننے کی شرائط وجود ہی نہیں پوری کر پایا تو بودہ ہے نا بودہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اساس نہ تو تُو نے اپنے موجود ہونے کی اساس ہی کو نہیں پایا اس وقت سارے وعد وعید تُو نے توڑ ڈالے تو چو قول اہد جان بازان چرا محکم نمی گر دی کہ جان بعض عاشقوں اور بندوں کے اہد کے کلمے کی طرح تُو کیوں محکم نہیں ہوا یعنی تیرا وجودی بودہ پن کیوں نہیں پور ہوا تو یہ بس اتنا کبھی ہے تو اب ہم نے گویا تین شیئر پڑھ لی ہیں